دیکھر خبریں شامل کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ نیب نے نیجی کمپنی کے مالک سیفر رحمان کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا ہے اس کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز مریم نباز سے مریم آگاہ کیجئے گا جی بلکل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جی سپریم کورٹ سے نیب نے جو ہے وہ بی فار یو کمپنی کے مالک سیفر رحمان کو گرفتار کر لیا ہے سپریم کورٹ نے مداربہ سکینڈل کے ملزم سیفر رحمان کی آتا ہے عدالت سے گرفتاری کا نوٹس دے لیا اور انہیں سارے گیارہ بجے دوبارہ پیش کرنے کا نیب کو حکم دیا ہے آج تو نیب میں جب ملزم سیفر رحمان جو ہے وہ عدالت میں گرفتاری دینے کے لیے آئے تو نیب نے ان کو سپریم کورٹ کی پارکنگ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جس کے بعد ان کے وکیل عطیف خوصہ نے عدالت سے شکایت کی کہ ان کے جو موکل ہیں وہ عدالت میں گرفتاری دینے کے لیے ہی آنے سے لیکن نیب نے جو ہے وہ ان کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا جس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ نیب وضاحت کرے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے ان کو آہاتہ عدالت میں عدالت کے سامنے سے ہی ان کو کیوں گرفتار کرنا پڑا اس کے بعد ابھی جو ہے وہ نیب کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ابھی ساڑھے گیارہ بجے تک عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ ملزم کو پیش کریں لیکن تحال ابھی نیب ملزم کو لے کر ملزم جب زمانت کے لیے سپریم کورٹ آیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کے آہاتے سے جسے گرفتار کیوں کیا گیا جی نیب نے اب تک کوئی وضاحت عدالت کے سامنے پیش نہیں کی کیونکہ نیب حکام عدالت میں پیش نہیں تھے لیکن ابھی عدالتی حکم کے مطابق ان کو ساڑھے گیارہ بجے عدالت میں پیش ہونے تحال وہ ابھی تک عدالت نہیں پہنچا اچھا مریم جیسے کہ لطیف خوصہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب کی گاڑی نے ان کے جو معامل وکیل ہیں ان کی گاڑی کو ہٹ بھی کیا تو کیا سیچویشن ایسی کچھ بند رہی تھی یہ کیوں ہوا ایسا یہ ان کے معامل وکیل سے ابھی جو میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سیفور رحمان تھے وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ عدالت میں پیش ہونے ہی آ رہے تھے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ ان کو اس طرح ان کی گاڑی کو ہٹ کر کے گرفتار کرنا پڑتا سیفور رحمان کو لیکن نیب نے زبردستی سیفور رحمان کو جو ہے وہ فکر کے گاڑی میں بٹھایا اور وہ پارکنگ سے ہی ان کو لے کر چلے گا بہت شکریہ مریم نواز اپریٹ کرنے کے لیے